حضرت عبارت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چاہتا ہے کہ شوقت اسلام کا کوئی باعث بنے تو حضرت عبارت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارکہ پر دعا فرمائی اللہم اعذر اسلاما یعنی فتاہ و بہت دعا و بہت دعا فرمائی اے ارنار عمر کے ذریعے سے اسلام کو دزل دعا فرمائی سب کے گئے دیار شمال حضرت عبارت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شون و شوطن کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا کی اور یہ ابتدائی اسلام کے دعا کی بات ہے اور جب ایک ہلا ساتھ گلنے کے بعد دوبارہ دین اسلام کو خبر کرنے کی سالشے کی جارہی تھی اور نیا دین لانے کی سالش کی جارہی تھی تو ایسے عالم میں دی اللہ تعالیٰ کے محقوبِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ فیر سے اندوستان جردر جس ہستی کو چنا گیا ہے وہ ایک ہے حضرت عمر فاروق علی اللہ تعالیٰ کی قصر سے دعا حضرت عمر فاروق علی اللہ تعالیٰ کا خود جیتی رہوں کے اندر گردش کرتا حضرت عمر فاروق علی اللہ تعالیٰ جو بادشاہ اکبر تھا اس کا ہمیشن کیا تھا وہ چاہتا کیا تھا سب سے پیرا تھا وہ یہ کرنا چاہتا ہے تمام مزاہب کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا تمام مزاہب کو ملانا چاہتا تھا اور اس کے بعد وہ چاہتا تھا تمام مزاہب کو مانا جائے اور پیسرا اس کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا تمام مزاہب کو مانا جائے سب کو مانا جائے سب کو اس دین کیا جائے اور یہ نظریہ بادشاہ اکبر ہندوستان کے در دینِ الٰہی کے نام سے نانا چاہتا تھا یہ اس تک کیسے پہنچا اس کی ہندو دینیوں کے ذریعے سے پہنچا جو اس نے شادیہ کرنے میں احتیاط نہیں کی ہندو دینیوں کے ذریعے سے یہ اس تک ملتقل ہوا اور کہ یہ ہندو کا بنایا ہوا کوئی نظریہ اپنا نظریہ نہیں تھا بلکہ ہندو نے بھی کہ آقا عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نے بھی یہی نظریہ رکھا تھا جب میرے آقا عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحید کا اعلان کیا وحید کی دعویت آمت کرنا سنگیا تو علم کے معاشرے کے کفار گیا آقا عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارزت کرنے لگے ایک حید حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تین سو ساٹھ خودوں کو مانتے ہیں تین سو ساٹھ کو کم پہلے ہی مانتے ہیں تم رحمان کی عبادت کرتے ہو تو ایک دن ہم بھی رحمان کی عبادت کرو یا کریں گے تم ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو لیکن میرے آقا عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا کہ اے کفار اگر تم میرے ایک بات کے اوپر جان لاتا رکھ دو دوسرے بات پر سول لاتا رکھ دو پھر محمد مصطفیٰ اللہ کی توحید کا دھنٹا ہو جانا لیے چھو سکتا یا قیوان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان سنمایا اور جو صدا جو ترشاہ آج سے چودہ سو سال پہلے مکہ منترمہ کی فضاؤں کے حدر ہو جاتا ایک ہزار سال کے بعد جو بارہ یہی دعوان یہی اس سال نحنی کے درباروں کے اندر بودھ رہا ہے بادشاہ اکبر کہتا ہے کہ تمام مذائب کو مل لو لیکن حضرت مجددہ فسانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں مجددہ فسانی کی جان تو جان سکتی ہے وگر کو ہی تب رہو دینا یہ لگ نہیں نہ سکتا یہ ہے مجددہ فسانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے ہر ہار میں اللہ تعالیٰ کے دین کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیمان کا حیاء دیا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا حضرت کے مجددہ فسانی شیخ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ وسلم اس قدر پہنچا مجددہ فسانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہت مخالف ابو جہل نے جس نے ساری دن کی حقوق صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے کہ آقا کی نگاہ نقوبت کا یہ کمار تھا کہ وہی ابو جہل جب دنیا سے ایک ہر ہی حالت میں مواسطے پہنچا ہوا ہے اللہ ہمارے پر تعالیٰ نے اسی کے بھی بیٹے اکمام اکم ابو جہل کے سینے کے اندر دونے کی ایمان منابت پہنچا اور حضرت مجددہ فسانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچا تھا حضرت مجددہ فسانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر دونے کے اندر کو کام کیا بادشاہ اکمبر اور اس کے بیٹے جہلی کے جناہ کے اندر کو اٹھایا بادشاہ اکمبر کو افر کی حالت میں دین کے آنے کے ساتھ باس نے جہنم ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجددہ فسانی کی نگاہ دیتے ہیں بادشاہ اکمبر کا بیٹا جہلی کیا ہے وہ آپ کے قرموں میں آپ نے مکہ مسلمان بن جاتا ہے اور یہ ہے بل آباد جہاں چورس سالہ تعالیٰ کے اندر دینِ اسلام کی بقا کے لیے اپنا اپنا جردار عطا دیا ہے اور بل آباد ہی ہمیشہ دینِ اسلام کی بقا کے لیے اپنا جردار عطا کرتے رہے ہیں دیگر کوئی بھی کسی مصنفائی خطر کا جزتہ آنے کے لیے مانا بندہ کوئی انجینئر کوئی ٹنمبر کوئی ڈاکٹر دینِ اسلام کا کام نہیں کرسکتا دینِ اسلام کی اپنا حفظ کرئیے چودہ سالہ تعالیٰ کو با کرنے کو ہمیشہ صاحبہ اکرام نے اپنی کو بانیاں ہوشتی ہیں اور عالم ہے گیا عالم ہے گیا یہ بابِ فساحت میں دیکھئے عالم ہے گیا یہ بابِ فساحت میں دیکھئے اور اس کا مقام بابِ اطاعت میں دیکھئے اور اس کا مقام بابِ عبادت میں دیکھئے حلی اسلام اللہ زیرہ کی آیت میں دیکھئے اور ایک قرآن کہہ رہا ہے سراسل کوئی نہیں دنیا میں آرینوں کے برابر بھی